اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ چھئیس سی سال میں کتنے ایٹی سکس پیئرز میں آپ کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام تبلد ہوئے تو آپ بتائیے آپ اتنی بڑی عمر میں اگر آپ کو اولاد ہو رہی ہے تو کتنی زیادہ محبت رہتی تو اس لئے یہاں پر جو آپ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من السالحیم اے اللہ مجھے سالے اولاد دے صرف اولاد نہیں مانگنا بلکہ سالے اولاد مانگنا اب وہ سالے اولاد کیوں مانگا اس واسطے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکے میں دنیا سے گزر بھی جائے تو میرا منصب میری اولاد سنبھالے یہ منشاہ ہونا اولاد کو پانے کا مقصد یہ ہونا حضرت خباب کیا فرمائے ایک حجام رہتا نا حجام بھی سوچتا کہتے ہونے یہ وسترہ میں جو چلا رہوں میں مرنے کے بعد اس کا وارث ہے نہیں ہے اس کا وارث میرا بیٹا بنتا ہے نہیں بنتا ہے ایک حجام سوچ رہا ہونے اس کا پیشہ حجام کا تو ایسا ہم حضرت خبزہ صاحب کے امت ہی ہیں تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو غلامان محمد میں سے نام و نشاہ ملا تو اتنا بڑا مقام ہے اپنا تو پھر ہم آگے ہمارا جو کام لے کے چلنے کے لئے اولاد کی دعا کرنا بری بات نہیں ہے مگر اولاد کو صرف دنیا داری کے لئے نہیں مانگنا وہ ہلاکت ہے دین کی دولت کے لئے مانگو آپ اگر آپ کی اولاد دیندار ہوئی تو پھر آپ کے لئے سواب جاریہ ہے اگر دنیا دار ہو گئی آئے ششرت میں پڑ گئی تو وہ آپ کے لئے عذاب ہے تو اس طرح یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربی حبلی من السالحین نیک اولاد دے سالح اولاد دے تو اللہ تعالی کیا فرمایا فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ اللہ تعالیٰ بَشَارَتْ دِیَا حَلِيمُ اتَّبَعُ بلکل جو بُڑھ بار فرما بردار بچے کی تو اسماعی علیہ السلام چھئی سی سال کی عمر میں آپ کو تولد ہوئے آپ کتنی محبت ہونا بولا اب ہر کوئی جانتے ہوں کہ جونا اولاد سے کتنی محبت رہتی تو مگر اللہ تعالیٰ کا ایک سنت کیا ہے اللہ آزماتے رہتا ہم کتنے جونا وہ آزماش میں ثابت خدم اترتے اللہ دیکھنا چاہتا اب باتیں تو کچھ بھی بولنیں گے بڑے بڑے باتیں مگر امتحان بتاتا کہ انتحان کے وقت آپ کے خدم لرس سے اکھر جاتے یا ثابت خدم رہتے یہ دیکھنا چاہتا اللہ تو تو اس لئے اللہ کیا فرمائے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں لن تنال برہ حتی تنفقو ممات وحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے خربان نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا خرب چاہ رہے تو اپنی پیاری چیز کو لگاؤ دعاو پہ ہم بول رہے اللہ سے محبت ہے بول رہے مگر اپنی پیاری چیز کو دعاو پہ نہیں لگانا چاہ رہے نہ خود اپنی زندگی کو لگانا چاہ رہے نہ اپنی اولاد کو جو نا دین کی خدمت میں لگانا چاہ رہے نہ اپنے جو نا مال کو پانی کی طرح اس کام میں بہانا چاہ رہے پھر کیسا دعاو ہے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو لوگوں پہ رشت ہے فرمائے دو لوگوں کو میں بہت محبت کرتا ہوں ایک وہ جو علم دین کو علم خوران کو جو پانی کی طرح بہاتا ہو دن رات اللہ کی بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہو اور دوسرا وہ جو اپنے مال کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے پانی کی طرح بہاتا ایسے دو وجودوں پہ مجھے رشت ہے فرمائے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ابراہم علیہ السلام کیا کریا آپ خاندان خبیلہ پروپرٹی سب چھوڑ دیا حجرت کریں اللہ کی محبت میں اور بیٹے حالانکہ چھوٹے چھے بلکل معصوم ہیں حکم ہوا چھوڑ دو لگ جا کے سہرہ میں بیابان میں چھوڑ دو جہاں پر پانی تک نہیں ہے ہم سنتے ہیں بارہ سنتے ہیں یہ بات کو تو کیسی خربانی ہے اتنی جناب بڑھاپے میں ہے پھر بیوی بھی کو چھوڑنا ہے صرف بچے کو نہیں اپنی چہیتی بیوی جس سے اولاد ہوئی اتنی عمر میں حالانکہ بیوی سارا پہلی بیوی تھے ان کو اولاد نہیں تھے بعد میں پھر عساق علیہ السلام ہوئے تو ایسی محبت کرنے والی بیوی کو بچے کو لے جا کے چھوڑ دی اللہ کے حکم پر اور کیسی خربانی ہے آپ کی آپ کی بیوی کی بھی خربانی کیسی ہے کیسی فرما پڑھداری کیا یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں آپ آپ اللہ کے نبی ہے بے شک اللہ آپ کو وہی کرتا تو یہ جو کر رہے ہیں آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں то بے شک اللہ کے حکم سے کرو تو ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں آپ جہاں چھوڑ دے چھوڑ دو آپ اللہ محافظ ہے ہمارا وہ بھی کیسے تو مطلب کیا یہ نمونہ بھی آج عورتوں کے لئے بیوی حاجرہ کا جو نمونہ ہے آج کے عورتوں کے لئے ضروری ہے کیسی فرما برداری ہے تو ایسی فرما برداری اگر کریں گے تو اولاد بھی ایسی ہوتی ہے چھپکے جو ہیں اولاد ایسی نیک ولی غوث خطوب عبدال نہیں بنتے بلکہ عورت کے اندر میں وہ صبر ہونا وہ شکر ہونا وہ شوہر کی اطاعت ہونا وہ فرما برداری ہونا تو پھر جہاں وہ اولاد کے اندر روحانی کمالات نظر آتے ہیں تو اس طرح بیوی حاجرہ کس طرح خربانی کریں چھوٹے بچے کو لے لے کے چلے گئے آپ پھر جہاں ٹیلے پہ جا کے دیکھ رہے پانی ہے ساتھ چکر لگا ہے تو آج ہر حاجرہ جا کے ساتھ چکر لگا رہے ایک عورت کی سنت کو اللہ تعالی لازم کر دیا ایک عورت ہے مقام کم نہیں ہے ان کا ایسے عورتوں گزرے اللہ تعالی فرمائے اللہ ایسا زکرقل کو انسا مرد سے کم نہیں ہے تو ایسے جانا خربانی کریں تو آج بھی عورتوں کو چاہیے کہ یہ نمونے کو سر پہ ڈھولیں اس طرح آپ اطاعت کریں شوہر کی فرما برداری کریں آپ افنے بھلیں تو جب جانا آپ کے جب شوہر کی فرما برداری رہیں گی تو آپ کے رخانی مقامات بلان دوں گے تو آپ کے رخانی مقامات برداری رہیں گے